اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خصوصی ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیل آج پاکستان میں چوٹی کے پچاس بکلا کی گول میس کانفرنس ہوئی کانفرنس کا مصد آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ پانون کی عملداری کے حوالے سے جد و جہد کا آغاز کرنا ہے نامور وکیل لطیف خوصہ نے اب شروعات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشبو ہے اور پاکستان میں پھیلے گی ہر ادارہ محب وطن ہے اہلیت رکھتا ہے اور اداروں کی تقرار کم ہونی چاہیے اور ہم پر امید ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے عدلیہ کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور نامور وکیل چودی اجزاز صاحب جو اس کو چیر کر رہے تھے سربراہی کر رہے تھے انہوں نے قراردار بھی پیش کی وہ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے لیکن انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ ایک بھائی کی حکومت ہے دوسرا بھائی لندن میں بیٹھ کر بینچ کے پیسلوں کو ہی نہیں مانتا اور بینچ ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور خواجہ تاریخ صاحب جو ایک نامور وکیل ہے انہوں نے بھی کہا کہ میرا خاندار سو سال سے قانونی شعبے سے وابستہ ہے آئین اور قانون پر حلف لیا ہے ہم کسی صورت نہیں مانیں گے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے معاملات میں کوئی مداخلت کرے آبی زبری صاحب سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سطر نے کہا جو حالات چل رہے ہیں استانترس کا علیقات کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت تھی تمام ادارے آئین کے تابع ہیں تمام اداروں کو اس آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ بانوں ہر ادارے کو ماننا ہوگا اور الیکشن نوے دن میں کرانا واضح طور پر آئین میں اس کا حکم موجود ہے قرارداد تو سب سے امپورٹڈ ہے جو چودری اعتصاد صاحب نے پیش کی وہ اس کانفرنس کا سب سے جوز ہے سب سے اہم ترین چیز ہے انہوں نے جو آغاز کیا ہم وہ کانفرنس کی جو ہم آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں جو اور انہوں نے قرارداد پیش کی پاکستان بار کونسل کا ججوں کے حوالے سے نوٹس یہ بد نیتی پر مبنی ہے اسے نظریہ ضرورت کی تحت جو جج آتے ہیں ان کو فیور کرتا ہے بار کونسل کو چاہیے وہ نوٹس واپس لے آگے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا عدلیہ عدلیہ کی ججز وہ تمام سٹیک ہولڈر ایک دوسرے کے مخالفت میں آ جائیں غریب غریب سے در ہوتا جا رہا ہے اور غریبوں کی کوئے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے ہماری اولادیں ہماری عیاشیوں کا قرض عدا کریں گے اور قرضہ لینے والوں کی اولادیں موج مستیاں کریں گی اور بینچ کے معاملات میں ججز ایسے ہیں جیسے سیاستدان اور ججز کے بارے میں سیاستدانوں کا اور پارلیمنٹ کا رویہ نہ بناسب ہے گروپ بندی کی وجہ سے یہ عدلیہ کا کام متاثر بڑا ہے بینچ دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا اس کی وجہ گروپ بندی ہے چودہ اپریل کو پنجاب کا ٹائم ختم ہو گیا تھا آئینی حوالے سے اور کے پی کے کا اٹھارہ اپریل کو ختم ہو گیا تھا آئینی حوالے سے جو نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے اب پنجاب کا تو آپ نے چودہ وئی کا اعلان کر دیا کے پی کے کا ابھی تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر وزیر داخلہ وزیر پانون کو بلائے اور الیکشن کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں ان سے پوچھے اور انہیں ذمہ دار ٹھلائے اور ان کے خلاف آئینی کارروائی کی جائے پانونی کارروائی جو بنتی ہے ان میں وہ کی جائے حکومت کے اقدامات وفاق اور جمہوریت کے لیے ختمناک کریں اور کوئی ترمیم جس سے ججز کے رولز متاثر ہوں ہم مقالبت کریں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن جو آرڈر سپریم کورٹ نے دیا اس کے مطابق الیکشن کرا جائیں آج کی کانفرنس کا ایک واضح تو ایجنڈا سامنے آ گیا آج کی یعنی قائد عظم رحمت اللہ علیہ جو خود قانوندار تھے وکیلوں نے پاکستان بچایا تھا اب وکیل ہی پاکستان بچائیں گے آج کا یہ واضح اعلان تو آج کی خصوصی ریپورٹ سے ہم اجازت دیں پوچھ رہے ہیں سب کو کچھ رکھیں اللہ ہم نے دے بات